جیم کے ساتھ ڈال کو ملانا ہے یہ جیم اور اس کے ساتھ ڈال کو ملائا جیم کے ساتھ رے کو ایسے ملانا ہے جیم بنا کر کسی نوک نکال کے تو یہاں سے رے کے ساتھ ملا دیا ادھر سے ہم نے اسے گول کیا ادھر سے ہم نے اسے نوک دی ٹھیک ہے ادھر سے گول کیا ادھر سے نوک دی اسی طرح جیم کو ہم نے سین کے ساتھ ملا دیا یہ یہ جیم کو سین کے ساتھ ملایا تو شیپ وہی آ رہی ہے گلائی اور نوک اور یہ اوپر سے نیچے جیم کو ساتھ کے ساتھ ملا دیا ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ جیم کو توہی کے ساتھ ملا دیا ایسے کر کے اس کے اوپر توہی رکھ دی ٹھیک ہے جیم کو آئین کے ساتھ ملا دیا ایسے کر کے ٹھیک ہے ایسے ملا دیا پہلے ہم جو سیکھ رہے تھے بے کو ملا رہے تھے یعنی جیم کے ساتھ سارے روف کو ملا رہے تھے تو ہم نے بے اور توہی کو ملایا تھا اب آئین کو جیم کے ساتھ ایسے ملا آئیں گے ٹھیک ہے اور یعنی جیم جب بعد میں آئے اور شروع میں دوسرے روف آئیں اس کے بعد فے کے ساتھ جیم کو ایسے ملا آئیں گے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں سمجھ کے لکھیں اور کاف کے ساتھ جیم کو ملا آئیں گے کیونکہ دوسری دو نکتوں والی جو کاف ہوتی ہے وہ فے کی طرح ہوتی ہے صرف نکتوں کا فرق ہوتا ہے تو کاف کو جیم کے ساتھ ملا لیا آگے لام کو جیم کے ساتھ ملانے کے لیے ایسے کر لیں حلف کی طرح کھینچ کے آگے یہ جیم کے ساتھ ملا لیا میم کو جیم کے ساتھ ایسے ملاتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ملا لیا ٹھیک ہے میم کی نو کیسے بنا کے اور یہ سمجھیں وہی میم ہے جو ہم علاہدہ سے لکھتے ہیں لیکن آگے سے ہم اس کے ساتھ جیم کے ساتھ ملا دی ہیں اور میم دون بھی بے کی طرح ہوتی ہے باؤ کے ساتھ نہیں ہے ایک ساتھ ہے ایک کے ساتھ ملانے کے لیے ہمیں ایسے کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ آخری ہے جو پیواند ہے کیونکہ یہ جو ہوتی ہے وہ بھی بے کی طرح ہی ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اچھی طرح سے ان کی پریکٹس کرنی ہے انہیں سیکھنا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ زیادہ اچھی رائٹنگ کر سکیں گے اللہ حافظ